تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا کل سے آگاز پہلے مرحلے میں عمر سرفراس چیمہ ڈاکٹر مراد راستہ میں دو سو کارکون گرفتاری دیں گے عمران خانے سپرگیل جی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جیل بھرو تحریک اور الیکشن کی تاریخ کے معاملہ پر مشاورت ہوگی جو امپورٹڈ حکومت کی پیداوار ہے جنہوں نے اس ملک میں مہنگائی کے ذریعے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا کیر ٹکر گورنمنٹ کا پورا زور لگایا جا رہا ہے انتظامیاں کے ذریعے کہ لوگوں کو خوف خوف پھیلا کے ہر قسم کی دھاندلی کر کے کسی طرح موسن لگاری کو ہرائے امپورٹڈ حکومت نے عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ ڈالے ووٹ کی طاقت سے انہیں شکست دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی شہریوں سے پی ٹی آئی کے امیدوار سردار محسن لگاری کو ووٹ دینے کی اپی چیئرمن نیب آفتاب سلطان عہدے سے مصطافی وزریعظم شہبار شریف نے اسیفہ منظور کیا آفتاب سلطان کا کہنا ہے کہ چند روز قبل وزریعظم سے ملاقات میں اسیفہ کے حوالے سے کر دیا گیا تھا کچھ ایسی چیزیں کرنے کا کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھی نئے چیئرمن نیب کون ہوں گے حکومت نے سوچ بچار شروع کر دی ذرا کے مطابق سابق چیف سیکرٹری پنجاب آزم سلمان اور ریفان الہی کے نام زیرغور بشریر میمندی چیئرمن نیب کی دور میں شامل پہلے لیڈر اوف اپوزیشن اس کے بعد چیئرمن نیب لگایا جائے فواد چودری کا مطالبہ کہا راجہ ریاض سے مشاورت کوئی تسلیم نہیں کرے گا چیف الیکشن کمیشنر عہدے سے مصطافی ہوں چیئرمن نیب نے مقدمات کے دباؤ پر اسیفہ دیا سانیٹر اجاز چودری بولے حکومت آئین کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے نا اہل حکمرانوں کی وجہ سے مہنگائی اور بے روزگاڑی بڑھ رہی ہے چودری پرویز علاہ سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین قاند کی ملاقات سیاسی صورتحال پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے توادہ تھا مہنگائی اور لاقانونیت نے عوام کا جینا محال کر دیا جمہوری نظام کی خلاف سازشیں اب ختم ہونی چاہیے عمران خان کے میجر ایڈوائزر فیاضر حسن چوہان کہتے ہیں نگران حکومت اب انتخابات کے آئینی عمر سے منحرف نہیں ہوگی عمران خان نے ہائی کورٹ پر لشکر کشی کر کے اچھی ڈوائب قائم نہیں کی ٹیپلز پارٹی کے رانما حسن متضا کی لفظی گولہ باری کہتے ہیں لوگوں کے بچوں کو ڈھال بنا کر عمران خان جیل خانے جانے سے بچ نہیں سکیں گے چیف اورگنائزر مسلم لگنون سیاسی محاص پر سرگرم نائف صدر مریم نواز مزید دس شہروں میں سیاسی میدان سجائیں گی مریم نواز نے یکم سے بیس پروری تک آٹھ شہروں کے توفانی دورے کیے مرگی کو بازار سے کچن تک لانا خواب بن گیا برائیلر گوشٹ آج پیٹ آٹھ روپے فی کلو مہنگا چکن چھے سو سینٹالوس روپے فی کلو میں بکنے لگا انڈے دو سو پچاس روپے فی درجن میں دستیا مہنگائی کے بوش تلے عوام پسک رہ گئی سبزیوں اور پھلوں کی خریداری غریب عوام کے لیے انتحان بن گئی ادرک چھے سو لہسن چار سو پچاس مرٹر ایک سو اسی روپے کلو میں فروخت ہوا پھل بھی غریب کی پہن سے دور ڈالر کی اونچی اڑان روپے مزید حلقان انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں باسٹھ پیسے کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ریڈ دو سو باسٹھ روپے پچاس پیسے کا ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے مہنگا گاڑیاں زمین پر قیمت آسمان پر سزوکی موٹرز نے چھوٹی گاڑیوں کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا مختلف برینکز کی گاڑیاں نینانوے ہزار سے دو لاکھ تریسک ہزار روپے تک مہنگی سوفٹ جیل ایکس سی وی ٹی دو لاکھ تریسک ہزار روپے میں اسمان بزدار حاضر ہوں نیب لاہور نے ثابت وزیر اعلیٰ پنجاب کو کل طلب کر لیا پراپٹی انکم اور اخراجات کی تفصیلات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت اسمان بزدار نے ہائی کورٹ سے عبوری زمانت کروا رکھی ہے گجرات کو ڈبین اور وزیر آباد کو زلہ کا درجہ دینے کا نوٹیفکیشن بہار لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا نگران حکومت اور دیگر فرقین سے جواب طلب جسیس شاہد کریم نے سمات کی توشہ خانہ سے کس نے کیا تہائی پلیے سیکشن آفیسر نے تہائی وصول کرنے والی شخصیات کا صرف شدار ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ نے پیش کر دیا عدالت کا سیکیٹری کابنٹ ڈیویجن کے بیان حلپی جمعانہ کروانے پر اظہار بہمی لاواری سلاشوں کا سرکاری ہسپتالوں میں ڈیٹا مرتب نہ کرنے کا کیس ہائی کورٹ کا عمل درامت ریپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہار بہمی عدالتی حکم پر چوبیس تاریخ تک عمل نہ ہونے پر چیف سکتری پیشوں عدالت کا حکم ڈی جے انٹی کرپچن دیگر محکموں کے سربراہوں کی تبدیلی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی سرکاری وکیل کو ہدایات لے کر پیش ہونے کیلئے کل تک کی محلت جسٹس علی باغی نشبی کی سربراہی میں بینچ نے درقواست پر سمات ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی انفرا کوچ اپیل پر سمات موقع اختیار کیا گیا سنگل بینچ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا قانون کے مطابق انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے شہر میں سموک کے سائے برقرار لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 187 ریکارڈ زیریلی فضا سے شہری مطابدت بیماریوں میں مبتلا ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ فرینیں وقت پر آنا بھول گئیں فرین کا پیہ بدستور وقت کی پابندی سے آری مختلف شہروں سے لاہور آنے والی فرینیں دو سے تین گھنٹے تاخیر کا شکار مسافر پریشان ملت تیزگام سمیت متعددک فرینیں لے سبائی حکومت جشن بہارہ کو یادگار بنانے کے لیے پورزم نگران وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس محسن اکوین انتظامات پر پیش راپ کا جائزہ لیا کہا شہر میں طویل عرصے بعد میراتھون کا انکاوت کیا جائے گا جشن بہارہ کی تیاریاں تیز کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت جشن بہارہ سپانسر کانفرنس مختلف کمپنیز کے نمائندوں کی شرکت کمیشنر محمد علی کہتے ہیں تمام ایونٹس پرابک پارٹنرشپ کے تحت ہوں گے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کا دیسٹرک جیل اکارا کا دورہ ملک مباشر احمد خان نے جیل حسوطہ سکون سمیت جیل مونکرنگ سسٹم کا موائنہ کیا اسیران کی فلاح و بیبود کے لیے اقدامہ کبھی جائزہ لیا سبائی سیکیٹری سنتو تجارہ احسان بھٹا کا پنجاب تیانچن نینورسپی آف ٹیکنالوجی کا دورہ کلاس رومز اوریٹوریم ہوسٹلز کینٹینز کا موائنہ کیا احسان بھٹا کی وائس چانسل کو ہوسٹل کا کام دوبارہ شروع کرانے کی ہدایات سیٹیو مستنسن فیروز کی مرہوم کونسٹیبل محمد نین کے گھر آمد اظہار تازیت اور فاتح خوانی کی مرہوم کی فیملی کو واجبات اور دیگر الاؤنسز کی جلد پراہمی کی اقین دہانی کروائی بیٹے کو فیملی کلیم پر بھرتی کرنے کا بھی حکم دیا اور صبح آئیں شام آئیں جب مرضی ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے اچھی خبر سیٹیو لاہور کے حکم پر لیورٹی ٹیسنگ سینٹر کو پورا ہفتہ چوبیس گھنٹے کے لیے فاعل کر دیا موسیقی